جیسے کہ میں آپ لوگوں کو فیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نیکس ویڈیو میں میں اس ٹوٹی کے ٹیمپریچر کٹرولر کا جگار آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور یہ ہنڈر پرسنٹ وارکیبل اور سیپ جگار ہے بہت سار لوگوں نے یہ بھی کمنٹ کیا تھا کہ ہلیم بھائی اس ٹوٹی کا ٹیمپریچر پانی کے ذریعے جو ہے کٹرول کیا جا سکتا ہے اگر پانی کا پریشر ہم بڑھائیں گے تو ٹیمپریچر کم ہوگا اگر پانی کا پریشر ہم کم کریں گے تو ٹیمپریچر بڑھے گا تو بہت کل ایسے ہوتا ہے لیکن یہ اس علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ سردی مائنس سے لے کے پانچ یا دس ڈگریس ایڈگریس کے آس پاس ہوتا ہے کراچی والی سائنڈ پہ اس کا ٹیمپریچر چالیس سے ڈاؤن نہیں ہوتا اور اس کے اوپر ڈاریک بندہ موہات نہیں دور سکتا تو کراچی والی کلی یہ ایک بہت بیسٹ آپشن ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنی ٹیٹی کا ٹیمپریچر پانچ سے لے کے ساکھ تک کنٹرول کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹیو ون تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ ویڈیو کو سکپ کے بارے پورا دیکھیں تاکہ آپ کو طریقہ پورا سمجھ آسکے اور آپ خود جو ہے اس چیز کو بنا سکیں تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس ٹوٹی کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے سمپل آپ کو اس طرح کا ایک ساکٹ چاہیے اور یہ ایک وارٹ ریگولیٹر چاہیے اس کو اس سی آر بھی ریگولیٹر بھی کہتے ہیں اور آپ اس کو کنٹرولر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کو لوکل مارکٹ سے چار ساڑھے چار پانچ سو روپے کا مل سکتا ہے اور اگر آپ اسے انلائن دراز سے خریدنے چاہتے ہیں تو آٹھ نو سو روپے کا مل جائے گا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا دراز والا اس کو آپ انلائن اپنے گھر مانگوا سکتے ہیں توڑا سا مہنگا ملے گا لیکن آپ گھر پہ مل جائے گا اور مارکٹ سے دونڈنا توڑا سا مشکل ہے تو یہاں پہ آپ اس کا سکرنشارٹ دیکھ اس کو خرید سکتے ہیں یہ چار ہزار وارٹ ہے میکسیمم آپ اس کے اوپر پچی سو سے چبی سو تک لوٹ ڈال سکتے ہیں ہمارا جو ٹھوٹی ہے وہ تین ہزار وارٹ ہے لیکن گزارحال پھر بھی اس کے اوپر یہ چل جاتا ہے اگر آپ نے تھوڑا سا اچھا کام کرنا ہے تو اس میں آپ پانچ ہزار یا چیز ہزار وارٹ کا خرید سکتے ہیں اس کا ہیٹسنگ جو ہے تھوڑا سا ہیٹ ہوتا ہے تو اس کا کنیکشن کیسے کرنا ہے میں آپ لوگوں کو کنیکشن کا طریقہ بتائی دا ہوں یہ ساکٹ بیسیکل ہم نے اس شو کے لئے یوز کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کا شو کاٹنا نہیں ہے اگر آپ نے شو کاٹنا ہے تو پھر آپ کو ساکٹ کے ضرورت نہیں پڑے گا تو یہاں پہ میں نے ایک ساکٹ لے لیا ہے اور اس کا کنیکشن سے بلکل سیمپل ہے اس میں چار کوئنٹ ہے تو سیمپل اس میں دو این ہے دو آؤٹ ہے لیکن آپ لوگوں کو اس میں کوئی ڈونڈنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے یہاں سے این لگائے اور یہاں سے آؤٹ لے یا آپ نے اوپر سے این لگائے اور نیچے سے آؤٹ لے تو یہ آپ کی مرضی ہے دونوں طرف سے یہ کام کرے گا تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے تو شریعہ میں اس میں دو تارے این لگاتا ہوں اور دو آؤٹ پٹ لگا کے اس کو میں ساکٹ میں لگائیتا ہوں اور اس کے لئے باکس بنا کے اور باکس میں فٹ کر لیتا ہوں تو آپ اس کے لئے تیار باکس بھی خرید سکتے ہیں اور میں اس کے لئے باکس بنا لیتا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے دو تارے لینی ہے اور دو تارے اگر آپ ساتھ انتیس لے لے تو زیادہ بہتر ہے میرے پاس پر حالتی انتیس ہے تو میں یہ اس کو لگا لیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو صرف طریقہ سکھانا ہے تو ساتھ انتیس کے تارے جو ہیں آپ لوگوں نے لینی ہے اور اس کے آگے آپ لوگوں نے ایک کوپن کا شو لگانا ہے یا تریفن کا شو لگانا ہے یا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے فٹی میں کونسا شو لگتا ہے تو یہاں پر شو کے تارے میں نے اس کے ایک نیچے والے دو پانٹ میں لگائی ہے اور ان دو سے جو ہیں میں دو تارے اور لے لیتا ہوں اور یہ جو دو تارے میں نے اسے آؤٹپٹ لے لی ہے اس کو میں یہاں پر اس ساکٹ میں لگا لیتا ہوں تو بلکل سیمپل کنیکشن ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں دو تارے آپ لوگوں نے سیدھا شو کے ساتھ لگا کے اور اس ریگولیٹر کے نیچے والے دو پانٹ میں لگانی ہے اور یہاں سے دو آؤٹپٹ لے کے آپ لوگوں نے اس ساکٹ میں لگانی ہے اور اس ریگولیٹر میں کچھ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ اس کا یہ جو والیم ہیں یہ اس سے الگ ہوتے ہیں اور اسے دو تارے والیم میں لگی ہوتی ہے لیکن کام دونوں کا سیم ہے آپ والیم یا اس میں اندر ٹانکے کر کے لگائیں یا اس کے ساتھ تار روپے لگائے تو کام بلکل دونوں کا سیم ہوتا ہے اور اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک باکس بنائے ہیں تو اس باکس میں میں اس کو اندر فٹ کر لیتا ہوں تو آپ لوگ بھی اس کے لیے اس طرح کا ایک سیپ باکس بنائیں یا اس کے لیے آپ تیار باکس بھی خرید سکتے ہیں یہاں پہ میں اس پہ کٹ لگا دیتا ہوں تار نکالنے کے لیے تو گائز پانلی ہمارا ٹیپریچر کنٹرولر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب یہاں سے جو ہے آپ اپنے ٹوٹے کا ٹیپریچر اپنی مرضی کنٹرول کر سکتے ہیں تو شاید یہ ایک بار ٹرائی ہو جائے اور اس کو ٹیسٹ کیا جائے تو دوستو ٹوٹی میں نے ارضی یہاں پہ پٹ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے پانی کا پائپ بھی لگا دیا ہے اور اس کا جو تار ہے اس کو میں نے یہاں پہ اپنے ڈیوائیس میں لگا دیا ہے اور ڈیوائیس کا تار میں نے فاور ڈیوائیس میں لگا دیا ہے تو اس کا ٹیپریچر کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے وات بھی کم ہوں گے تو وہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ دکھاؤں گا تو چلیئے اس کو پہلے سٹارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سے جو ہے میں اس کو سٹارٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جیسے ٹوٹی جو ہے میں ہیٹ والے سائٹ پہ کرتا ہوں تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں 20 ڈگری سینڈگیٹ سے ہمارا یہ ٹوٹی کا جو پانی کا ٹیمبرچر ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے ٹیمبرچر تک دہے جاتا ہے تو اس کا جو پانی ہے وہ ڈارک گرم ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو ٹیمبرچر ہے وہ کافی دیر بعد اوپر جاتا ہے کیونکہ اس کی ٹیمبرچر کا جو سنسر ہے وہ باڑی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو جب تک باڑی ہیٹ نہیں ہوتا تب تک ٹیمبرچر اوپر نہیں جاتا اور پانی اتنی ہیوٹ اوچ گی ہے کہ ہاتھیں جھلنے شروع ہو گئے اور یہاں پہ ٹیمبرچر تو ارام ارام سے اوپر جائے گا تو ابھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ستائی سو وارٹ ہے کیونکہ اس رگولیٹر لگانے کے بعد جو ہے اس میں ٹھوڑی سی پولٹیج میں کمی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ستائی سو وارٹ لیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ہیٹ بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ ٹیمبرچر دیکھ سکتے ہیں کہ چھوانڈ ڈگری سنڈگرٹ ہے اور اس ٹیمپ پانی کا جو ٹیمبرچر ہے وہ ساٹھ کی آس پاس ہے لیکن یہاں پہ ٹیمبرچر کافی دیر بعد اوپر جاتا ہے تو یہاں پہ جب ٹیمبرچر اوپر چلا جائے گا تو پھر نیچے ڈاؤن کرنے کے ساتھ میں یہاں سے والیم کو جب ڈاؤن کروں گا تو ساتھ میں ٹیمبرچر بھی ڈاؤن ہوں گا اور وارٹ بھی ڈاؤن ہوں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کو پورا ریال طریقہ دکھاؤں گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ساٹھ یعنی ساٹھ ڈگریس انڈگریٹس کے آس پاس چلا گیا ہیں اور اب ہم یہاں سے ٹیمبرچر ڈاؤن کریں گے تو پانی کا ٹیمبرچر نیچے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے تھوڑا سا ڈاؤن کر دیا ہے اور یہاں پہ جو وارٹ ہے وہ بارہ سو کے آس پاس آگئے یعنی تیرہ سو وارٹ آگئے اور یہاں پہ جو ٹیمبرچر ہے وہ بھی کافی ڈاؤن ہو چکا ہے 38 پہ آگئے ہیں اور یہ تھوڑا تھوڑا آرام سے نیچے اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس کی بارڈی جو ہے کافی ہیٹ ہے جب تک بارڈی ٹنڈی ہوگی تب تک ٹیمبرچر یہاں پہ ڈاؤن ہوگا پانی ہے اس کا ٹیمبرچر ڈارک ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو گڑی ہے اس کا ٹیمبرچر اس لیے سلوسٹو ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ اس کا ٹیمبرچر سلسر ہے وہ بارڈی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور بارڈی جو ہے پھرحال کافی ہیٹ ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اس کا جو ٹیمبرچر ہے کافی نیچے آ گیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا اور نیچے کر لیتا ہوں تو تھوڑا سا اور نیچے کرنے کے ساتھ سا جو ہے ہمارا جو ٹوٹی کا وارٹ ہے وہ 560 وارٹ کے آس پاس آ گیا ہے اور ٹیمبرچر جو ہے وہ اور بھی نیچے ہو گیا ہے تو ابھی توڑا سا زیادہ ٹدہ ہو گیا ہے تو اگر آپ نے اس کو نارمل استعمال کرنا ہے تو نارمل استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس ٹوٹی کو لگ بگ اٹھارہ سو سے دو ہزار کے وارٹ کے آس پاس رکھنا پڑے گا تو ابھی جو ہے میں نے اس کو اٹھارہ سو کے وارٹ لے کیا اور اس کے پانی جو ہے نارمل استعمال کے لیے کافی بہترین گرم آ رہی ہے اور اس کو میں تھوڑا سا اور بڑھا دیتا ہوں تو دو ہزار وارٹ پہ جب میں نے اس کو شٹ کر دیا تو اس وقت اس کا پانی بہترین آ رہا ہے اور اس وقت آپ اس پر ڈارک موہاں دو سکتے ہیں تو دو ہزار وارٹ پر آپ کے لئے بیس رہے گا اور یہاں سے ٹیمپریچر بہترین طریقے سے آپ داؤن آپ کر سکتے ہیں تو فرحال اس کو بند کر لیتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ڈیوائز پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرقے سے آپ اپنے انسٹین گزر والی ٹوٹی کا ٹیمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے اس ریکولیٹر کو حرید نہیں ہے تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے آپ جا کے حرید سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ